امران خان نے کل کہا تھا کہ زرداری بہت بڑی چال چل گیا ہے صحیح کہتے ہیں زرداری سب پہ بھاری یہ زرداری تمام پی ڈی ایم کی جماعتوں پر بھاری ہو گیا ہے انہوں نے کہا کہ چاہتا ہے کہ شہباز شریف وزیراعظم رہے اور ایسے ہی ان شریفوں کو گالیاں پڑتی رہیں امران خان نے کہا کہ سب سے زیادہ مزے زرداری لے رہا ہے حکومت میں بھی ہے مزے بھی لے رہا ہے لیکن ساری گالیاں پڑھ رہی ہیں شہباز شریف کو اب زرداری کا اصل پلین کیا ہے نون لیگ سے متعلق زرداری کی ایک آوڈیو سامنے آئی ہے نون لیگ کے خلاف آپ کو یہ سناتی ہیں لیکن اس سے پہلے امران خان نے کل کیا کہا آپ یہ سنیں تو آپ سب سے زیادہ اس کے کون مزے لے رہا ہے وہ ایک ایسا آدمی ہے جس کی پیسہ بیماری ہے جس کا نام زرداری ہے زرداری آج آج ویسے واقعی نون لیگ کے مقابلے میں وہ واقعی زرداری ان سب پہ بہا رہی ہے نون لیگ پہ وہ پڑا مزے لے رہا ہے ساری گھالیاں مہنگائی کی جو روپیہ گر رہا ہے سٹاک اکسین گر رہا ہے وہ شباہ شریف کو پڑ رہی ہیں اور زرداری فیڈرل گورنمنٹ میں بھی بیٹھا اور سندھ کے اوپر بھی قبضہ کر کے بیٹھا تو کوہٹ دیکھیں ایک قرآن میں اللہ کہتا ہے ایک پلان انسان بناتا ہے اور دوسرا اوپر والا اللہ بناتا ہے اب زرداری نے سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد نون لیگ سے کہا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں آپ حکومت کریں یعنی کہ ایک دفعہ پھر سے زرداری پھنسا رہا ہے نون لیگ کو کہ دو ہزار تئیس میں الیکشنز کروائیں تاکہ نون لیگ کا کافی ڈیمیج ہو جائے اسے متعلق زرداری کی ایک پرانی اوڈیو ہے یہ سنیں آپ میں نے تو میاں صاحب کو تھکا کے حرانہ ہے آپ سمجھتے ہیں میں میاں کو نکال کے اس کو بناوں ہیرو بناوں وہ میں نے بنانا نہیں ہے یہاں زرداری کہہ رہے ہیں کہ میاں صاحب کو تھکانا ہے اس وقت نون لیگ مجودہ سیچوئشن کا اندازہ لگانے میں ناکام رہی لیکن اس کا اندازہ لگا لیا زرداری نے اور شہباز شریف کو ہی وزارت عظمہ کی آفر کر دی اب شہباز شریف کو لگا تھا کہ وہ اقتدار میں آئیں گے بس بیٹھیں گے امریکہ وہاں سے ڈالرز بھیجے گا یہاں سے چائنہ شہباز شریف کو ڈالرز بھیجے گا اور ادارہ شہباز شریف کی مدد کریں گے اور اکنومی پھر سے اوپر چلے جائے گی اور یہ ڈیڑھ سا نکالنے کے بعد دوبارہ الیکشنز میں جائیں گے اور بھاری اکثریت سے جیت جائیں گے لیکن سب کچھ الٹا ہو گیا ہے زرداری کا پلین کام کر گیا ہے اور اب ہر طرف شہباز شریف کو ہی گالیاں پڑھ رہی ہیں اس لیے اب نون لیگ بھی پیپلز پارٹی اور باقی جماعتوں پر یہ پریشر ڈالنا شروع ہو گئی ہے کہ یہاں پر صرف ہماری حکومت نہیں ہے بلکہ تمام آٹھ جماعتوں کی حکومت ہے تمام مل کر فیصلے کرتے ہیں لیکن گالیاں صرف ہمیں پڑھ رہی ہیں بومینہ بانانانینہ